بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیلی بس لائی ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو دیکھوں گا آج کی بھائی جو میرے سعودیلی بے میں بسے ہوئے بھائی ہیں جو کہ یومیا پر کام کرتے ہیں یعنی کہ دھیاڑی کے اوپر جیسے ہم بول رہے ہیں کسی معلم کے پیچھے ہیں آپ خود کا کام کر رہے ہیں آپ نے کہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا آپ کسی کے ساتھ بھائی یومیا یعنی کہ دھیاڑی پر چلے جاتے ہیں اور خاص کر وہ بھائی اچھا اس میں کون سے بندی آئے گا میں آپ کو اوٹیٹل سے بتاتا ہوں اس میں بھائی خاص کر وہ بھائی جو کسی مستری کے پیچھے کام پر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بیلڈنگ لائنگ جب بنتی ہیں تو وہ مستری کے پیچھے جو کام بغیرہ کرتے ہیں وہ جو سیمٹ بناتے ہیں آپ اچھا اس میں سوری اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے سیمٹ زیادہ بنائے ہے یا کم بنائے ہے اچھا اکثر اندر کوئی بھی کام ہونا اس میں تو بنانا ہی پڑتا ہے آپ نے چاہے تھوڑا سا بنائے چاہے زیادہ بنائے ہے تمام جو بھی بندہ پکڑا جائے گا اس کے اوپر یہ فائن ہوگا کوئی بھی مستری اگر آپ کو یہ بولتا ہے کوئی ٹھیکے دارہ آپ کو یہ بولتا ہے کہ اس میں بناو اور ظاہری سے بات ہے اس کو مستری کو دینا ہے تو اس کو بھائی کسی آپ پکی جگہ کے اوپر بنائیں گے یا تو آپ اندر کوئی پکی جگہ نہیں یا کچھی جگہ ہے تو آپ بولیں گے اس کو اسپلڈ کے اوپر تھوڑا بنا لو ادھر اسپلڈ کے اوپر یعنی کہ روڈ کے ایک سائیڈ پر ہی گلی محلو کے روڈوں پر کونسا راشو ہوتا ہے یا فٹ پاتھ کے اوپر ٹھیک ہے جی اکثر فٹ پاتھ سیمپل سیمٹ سے بنے ہوتے ہیں اوپر ٹائل وغیرہ نہیں لگی ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر بنا لو بس تھوڑا سا لیے تو آپ کو اسی ٹیپ پکڑے گی اگر اس کے علاوہ کسی اور بندے نے بھی آپ کی کوئی پکچر یا کوئی وڈیو بنا لی تو بھائی آپ کے اوپر دس ہزار یار کا فائن ہے میرے تمام تر دھہاڑی والے بھائی یومی اپر کام کرنے والے بھائی یہ دیکھ سوچ لیں کہ بھائی آپ نے فٹ پاتھ کے اوپر اسپلٹ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے چاہے وائٹ کلر کا ہے چاہے وہ بلیک کلر کا ہے آپ نے بھائی کوئی بھی اسمیٹ مکس کیا فٹ پاتھ کے اوپر اسپلٹ کے اوپر تو آپ کو دس ہزار یار کا فائن ہو جائے گا یہ ایک نیا قانون آ چکا ہے سعودی ڈیپے میں آپ کسی اور جگہ یعنی کچھے کے اوپر چار پانچ اینٹے رکھیں یعنی ان کو آپس میں جوڑیں اس کے اوپر بنا لیں وہ بیسٹ ہے روڈ اور فٹ پاتھ کے اوپر بھائی کوئی بھی کسی کرسمنٹ کا اسمیٹ رنگ کی بالٹی وغیرہ یہ تمام تر چیزیں مت رکھیں ابھی